ہم نے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بلکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے حکومتی عراقین بھی کہہ رہے ہیں کہ ماریم کو باہر بھیجو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میں کہیں نہیں جانے والی ماریم نواز کہتی ہے کوشش ہے سینٹ میں اچھے لوگ آئیں اور اب پتیوں کو ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز پرانے کارکن اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یوسف رزا گلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں کیا زرداری کی باتیں میاں صاحب نے مان لی صحافی کے سوال پر مختصر جواب دے کر چلتی بنی ابھی تک تو افہا متفہیم سے چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کا صدارتی ریفرنس عدالت نے ریمارکس دیئے عمومی تاثر یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے عدالت نے الیکشن کمیشن سے انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنے کی سکیم طلب کر لی چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کو ذاتی حیثیت میں کل طلب کر لیا سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری دن نیوانے بالا کی اٹھالیس نشستوں پر انتخابات کے لیے سو امیدوار سامنے آ چکے اسلام آباد کی دونشستوں پر چھ امیدوار قسمت آزمائیں گے سترہ اور اٹھارہ فروری کو جانچ پڑتال کے بعد چوبیس کو امیدواروں کی حتمی فیرز جاری ہوگی ووٹنگ تین مارچ کو ہوگی پیسل واؤڈا کو بچانے کے لیے سینٹ کے الیکشن میں ڈالا گیا ترجمان سندھ حکومت متزاوہاب کے بیان پر پیسل واؤڈا نے متزاوہاب کو فرسٹریشن کا شکار قرار دے دیا پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس اکبر ایس بابر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے ملازمین کے فرنٹ اکاؤنٹس کو استعمال کیا پارٹی کے فائننس ایکٹری نے کمیٹی میں اپنے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا وزیر اعظم نے کمیٹی کاروائی کو اوپن کرنے کا کہا لیکن سکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی کی دستاویزات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کمیٹی کو تو یہ اختیار ہی نہیں فیصلے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان ویکسینیشن کا اگلا محلہ آ گیا وفاقی وزیر اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے ٹوئٹ کر دیا پیسر سال اور زائد عمر کے بزرگوں کی ریجسٹریشن شروع کمیشن آخری کار ڈبل ون ڈبل سکس پر بھیجے ویکسینیشن مارچ سے شروع ہوگی ملک میں کرونا سے مزید چھبیس افراد کی جان چلی گئی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار اٹالیس نئے کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز پچیس ہزار چار سو سہتالیس رہ گئے پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس کو بھی کرونا ہو گیا حالیہ دنوں میں ملاقات کرنے والوں سے ٹیسٹ کرانے کی اپیل ترسیلات ازر میں ملکی تاریخ کا ریکارڈ اضافہ ہوا جنوری میں سمندر پار پاکستانیوں نے سوہ دو ارب ڈالرز بھیجے وزیر آزم کہتے ہیں مسلسل آٹھ ماہ سے ترسیلات ازر دو ارب ڈالرز زیادہ آ رہی ہیں سولہ روپے کا پیٹل بم گرے گا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا دو ماہ میں پانچ بار پیٹل کی قیمتیں بڑھیں چھٹی بار اضافہ کی سمری پر عوام کے ہوش اڑ گئے سولہ فروری کو سولہ روپے کے اضافہ کی اوگرہ کی تجویز ناجائز قرار دے دی وزیر آزم سے تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ لاہور میں دو غیر ملکیوں سے ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد لوٹ لیے گئے سویس اور جرمن شہری دس فروری کو لاہور پہنچے تھے دو کے بعد نے سرمایہ کاری کا لالج دے کر لاہور بلائے اور بٹکوائن کے ذریعے بڑی رقم ہتیالی غیر ملکی کرنسی بھی اسلحے کے زور پر چھینی ترجمان نے مقدمہ درج کر لیا جامعہ کراچی کے پروفیسر پر تشدد ڈاکٹر مصطفہ حیدر نے سڑک کے بیچ چلنے والوں کو ہٹانے کے لیے گاڑی کا ہون بجایا تھا تو آئی بی اے کے طلبہ اور گارڈ نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا واقعے کے اخلاف جامعہ میں ہرطال آئی بی اے گیٹ کے سامنے ٹیچرز کا احتجاج سب کا گروف ٹی وی پر دیکھے گا پی ایس ایل سیزن سکس کے افتتاہی تقریب میں گلوکار آتف اسلام عمران خان اور عمیمہ ملک بھی پرفارم کریں گے غیر ملکی کھلاڑیوں کی ایامت کا سلسلہ جاری محمد رزوان کی بہترین پرفارمنس پر ملتان سلطانس کی کپتانی مل گئی ٹیمز آج نیشنل سٹیڈیم میں تیاریاں کرے گی ٹکٹس کی آن لائن سیل شروع پہلا میچ بیس فروری کو کھیلا جائے گا پر پھیلائے خوبصورتی دکھائے دل کو لبھائے ملتان میں ایک چھت تلے سفید گرین اور بلو شلڈر سمیت پوروں کی کئی اقسام شہری دیکھنے کھچے چلے آئے موسیقی